اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شب جمعہ شب مغفرت اپنے مرہومین کو کے لیے احسال کرنے کی شب ان کے لیے صدقہ نکالنے کی شب اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی شب پروردگار سے مناجات و التجا کرنے کی شب اپنی حاجات بارگاہ رب العزت میں معصومی علیہ وسلم کے وسیلے سے پیش کرنے کی شب یہ شب خاص طور پہ جہاں پہ تمام آمال جو وارد ہوئے ہیں معصومی علیہ وسلم سے وہ انجام دینے کی شب ہے اس کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان بھی ہے شب جمعہ بھی ہے تو اس ماہ شعبان اور شب جمعہ ان مناجات اور دعاوں کی قبولیت کے ایک اصل سمر کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں جن کے آنے کی وجہ سے ہماری مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں اپنے آقا و مولا اپنے وقت کے امام امام اصر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے لیے دعا کرنا ان کے لیے صدقہ نکالنا ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنا ان کے لیے مناجات کرنا ان کے درازی عمر کی دعا کرنا یہ تمام معاملات جو ہیں یہ آج کی رات شب جمعہ میں انجام دیے جائیں مرہومین کے لیے صدقہ نکالنے کی بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے ان کے لیے فاتحہ پڑھنے کی بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے جن کا احصال کرنے والا کوئی نہیں ہے جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف فرماتے ہیں کہ اپنی دعاوں میں اور اپنے احصال میں ان کو ضرور یاد رکھا جائے دعا ندبہ کا پڑھنا زیارت علیہ یاسین کا پڑھنا زیارت نحیہ کی تلاوت کا کرنا روز جمعہ زیادہ سے زیادہ محمد اور علی محمد علیہ السلام پر ساروات بھیجنا اور زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا یہ تمام شب جمعہ اور روز جمعہ کے آمال ہیں جس میں سورہ جمعہ کی تلاوت اور قرآن مجید کی مختلف سورہ مبارکہ کی تلاوت ملتی ہے جن کے اس کار کرنے سے بہت زیادہ پروردگار جرسواب عطا فرماتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے متعلق ملتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے بار میں جو آئیں گے جناب سورہ کائنات کے نائب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جہاں پر ان کے اندر مختلف انبیاء کی آدات و صفات موجود ہوں گی وہاں پر جو خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے مولا کی طرف سے مولا فرماتے ہیں کہ چھے انبیاء کی سنت ان میں پائی جائے گی وہ چھے انبیاء کی سنت کون سی ہے سب سے پہلے ان انبیاء میں جن کی سنت پائی جائے گی کہ وہ جناب نوح کی ساتھ مشابعت رکھتے ہوں گے وہ کس چیز میں؟ تولانی عمر میں لمبی زندگی میں درازگی عمر میں جیسے پروردگار نے جناب نوح کو لمبی عمر عطا کی ایسے ہی جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو پروردگار تولانی عمر عطا فرمائے گا اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت موجود ہو گی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک دور ایسا آیا تھا کہ انہوں نے تمام مغلوق خدا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور اس سے پہلے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے تب بھی اس ولادت کو مخفی رکھا گیا تھا اس کو اس طریقے سے ظاہر نہیں کیا گیا تھا حالات و واقعات کی وجہ سے اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کہ انہوں نے کنارہ کشی کر لی تھی اور بلکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی غیبت جو ہوتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پر بطاری کی تھی اور سب سے جدا ہو کر وہ سائیڈ پر ہو گئے تھے اس ولادت کی آنے کے جناب ابراہیم کی غیبت کے حوالے سے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کو چھپائے رکھنے کے حوالے سے یہ مشابیت جناب امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرج شریف میں پائی جائے گی اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت جو ہے وہ بھی پائی جائے گی اب وہ کونسی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آیا تھا تو زیارت حضرت امام زمانہ میں بھی نفذ ملتے ہیں کہ وہ سلام ہو اس پر کہ اس بندہ خدا پر جس کے دل میں خوف ہے اب یہ خوف کے اعتبار سے مماثلت رکھتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہاں پہ تھوڑی سی توجہ اس عمر کی طرف دلانی ہے کہ یہ خوف کس چیز کا تھا کہ ایک وقت کا نبی ہے ایک اپنے زمانے کا امام ہے خدا کا حق کا نمائندہ ہے یہ کس چیز سے خوف زدہ ہیں کیا جناب موسیٰ جادوگروں سے اور ان کے سامپوں سے خوف زدہ ہو گئے تھے جو انہوں رسیہیں پھینکی اور وہ سامپ بن گئے اس سے خوف زدہ نہیں تھے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے تھے دیکھنے والوں کے وجہ سے کہ یہ شبدہ بازی یہ جو جادوگریاں کر کے دکھا رہے ہیں کہیں دیکھنے والے ان سے متاثر نہ ہو جائیں اور اپنے اپنے عقیدے کو ان کی طرف مائل نہ کرنے بھٹک نہ جائیں حق کا رستہ چھوڑ نہ دیں ان سے زیادہ متاثر نہ ہو جائیں کسی طریقے سے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج شریف کی دل میں جو خوف ہے وہ کسی بندے کا خوف نہیں ہے کسی تلوار کسی تیر کا خوف نہیں ہے مولا کے دل میں جو خوف ہے فقط وہ یہ کہ تلانی غیبت کی وجہ سے کچھ لوگ راہے راستے ہاتھ نہ دیں یہ مماثلت جناب موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مماثلت پائی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مماثلت کیا ہے نمبر ایک یہ کہ جب انہیں سولی پر چڑھایا گیا ان کی شبیہ کو تب لوگوں میں ابحام تھا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ دنیا سے گئے ہیں کہ نہیں گئے وہ اصل تھا کہ نکل تھا وہ شبیہ عیسیٰ تھی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ابحام جو پائے جاتے ہیں اسی طریقے سے ابحام میں مبتلا رہے گی ذات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف بھی کہ ان کے بارے میں بھی لوگ ابحام کرتے رہیں گے کہ ظہور ہو چکا ہے یا نہیں ہوا یا ہونا ہے یا کب ہوگا یہ تمام معاملات جو ہیں یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے مماثلت رکھتے ہیں اس کے علاوہ مولا فرماتے ہیں کہ جناب یاکوب علیہ السلام سے مماثلت ہوگی کہ جس طریقے سے پروردگار نے ایک دولانی مسئبت کے بعد انہیں راحت عطا کی تھی اسی طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کو بھی ایک دولانی مسئبت کے بعد پروردگار راحت عطا کرے گا جس طریقے سے ہم امام کے منتظر ہیں کہ مولا کب امام کا ظہور ہوگا امام کئی درجے ہم سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا جلد ظہور ہو اور میں اپنے اجداد کے قاتلوں کا بدلہ لوں اس دنیا میں عدل و انصاف اور نظام جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کروں اب یہ جو مسئبت کے لمحات گزر رہے ہیں جو دن گزر رہے ہیں جو تاریخیں گزر رہی ہیں جتنا طلانی وقت گزر رہا ہے ہمارے ایک گناہ سے چالیس دن تاخیر امام زمانہ کے ظہور میں جو ہو رہی ہے یہ تمام پریشانی اور مسئبتیں ایک دن ختم ہوں گی اور جس طریقے سے جناب یعقوب علیہ السلام کو پروردگار نے راحت کا سامان عطا کیا تھا ایسے ہی ہمارے بارویں کو پروردگار راحت کا سامان جو ہے وہ عطا کرے گا خوشحالی ہوگی خوشادگی ہوگی معاملات میں بہتری ہوگی اس کے بعد آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اجداد حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت ہوگی کہ نام میں بھی مماثلت ہوگی محمد نام میں بھی مماثلت ہوگی اور کنیت عبو القاسم جو ہے اس میں بھی مماثلت پائی جائے گی اور جس طریقے سے جناب سرور کائنات نے تلوار کے ذریعے جہاد کیا اس طریقے سے جناب امام زمانہ بھی تلوار کے ذریعے جہاد کریں گے مگر یہاں پر ایک نکتہ ہے جس کو بہت سمجھنا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے اور گردنیں اڑاتے چلے جائیں گے خون ہی خون ہو جائے گا اور مار دیں گے کٹ دیں گے اس طریقے کے معاملات نہیں ہی ہیں فقط ان کے لیے برا ہے کہ جو جناب سرور کائنات کے دور میں جیسے جناب سرور کائنات کے مخالف تھے تو وہ تہتے خیئے گئے جناب علی علیہ السلام کے زمانے میں جو حق کو نافذ نہیں ہونے دیتے تھے اور وہ حق پر جو نافذ لوگ تھے ان کو گمراہ کرتے رہتے تھے ان کے خلاف مولا علی علیہ السلام نے کتال کیا کسی طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف بھی فقط ان کے خلاف ہی کتال کریں گے کیوں نہ کریں کیونکہ یہ اس خدا کے صفات کے مظہر بن کے آئے ہیں کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مگر کہار بھی ہے جبار بھی ہے اب رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے یہ امام کی رحمت سے اور برکت سے سمجھ آئے گا اور مولا کی تلوار سے خدا کا کہار ہونا اور جبار ہونا سمجھ میں آئے گا پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار شب جمعہ ہے ہمارے مرہومین کے صغیرہ کبیرہ ابنہوں کو معاف فرمائے ہم سب کے مرہومین کو شفاعت محمد علی محمد علیہ السلام نصیب فرمائے ہم سب جب تک زندہ رہیں ہمیں معصوم علیہ السلام کی روزوں کی زیارت نصیب فرمائے جب دنیا سے رقصت ہو جائیں تو پروردگارہ ہمیں آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے یہ جو کچھ بھی معصوم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جو شب جمعہ ہے جو دعائیں کریں گے جو دعائیں مناجات پڑھیں گے جو ذکروزکار کریں گے پروردگارہ اس سب کا ثواب ہمارے مرہومین کو جملہ مومنین مومنات مرہومین کے نامائے عمال میں درش فرمائے جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں احسال کرنے والا کوئی نہیں ان کے نامائے عمال میں اور بالخصوص جن کی قبروں میں آج پہلی شب ہے ان کے نامائے عمال میں پروردگارہ درش فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِينَ